سلطان علاؤ الدین کے قبط سلجوک سلطنت کے کامیاب سلطین میں سے ایک ہیں آپ کی حکومت سلجوک سلطنت روم تھی جو تقریباً پورے اناتولیا پر مشتفل تھی جو آج موجودہ ترکی ہے سلطان علاؤ الدین سن 1188 عیسوی میں پیدا ہوئی آپ کے والد ریاس الدین کے کسرو اول تھے آپ عالی تعلیم یافتہ تھے آپ کے بچپن میں امیر صحف الدین اور امیر بدر الدین کو آپ کا اتعلیق مقرر کیا گیا سلطان علاؤ الدین کو اپنی مادری زبان ترکش کے علاوہ فارسی، یونانی اور عربی زبان پر بھی عبور حاصل تھا سن 1205 عیسوی میں آپ کو توغت کا گورنر بنایا گیا جہاں پر آپ نے حکومت کرنے کا تجربہ حاصل کیا آپ کے والد کی وفات کے بعد آپ کے بھائی عزید الدین کیقوس اول سلجوک سلطنت روم کے سلطان بن گئی علاؤ الدین کیقوبت نے تخت حاصل کرنے کے لیے ارزرم کے گورنر تغرل شاہ کے ساتھ مل کر اپنے بھائی کیقوس پر حملہ کیا مگر جب علاؤ الدین کیقوبت کے اتحادیوں نے عزید الدین کیقوس سے ہاتھ ملا لیا تو علاؤ الدین کو انکرہ کے قلعے میں پناہ لینی پڑی پھر عزید الدین کیقوس نے انکرہ کے قلعہ فتح کر کے علاؤ الدین کیقوبت کو قید کر لیا بارہ سو بیس ایزوی میں عزید الدین کیقوس اول کا انتقال ہو گیا اور کیونکہ اس کا کوئی بیٹا نہیں تھا اس لیے علاؤ الدین کیقوبت سلطنت کا سلطان بن گیا آپ کا دور حکومت سلجوک سلطنت روم کا کامیاب ترین دور تھا سب سے پہلے آپ نے آرمینیوں سے قلعہ نورس کا قلعہ فتح کر لیا آپ نے شہر کو دوبارہ ٹھوز دیواروں سے تعمیر کروایا اور اس شہر کا نام اعلانیہ رکھا دیار باکر کی حکومت جو سلجوک سلطنت کے ماتحد تھی نے سلطان علاؤ الدین کا خطبہ پڑھنے سے انکار کر دیا پھر سلطان نے اپنی ایک فوج مبارک دین کی قیادت میں بھیجی اس فوج نے دیار باکر کے حکمران مسود کو شکست دی اور بہت سے قلعہ فتح کی سلطان علاؤ الدین کیقوبت کے زمانے میں مسیحی سلطنت آرمینیہ سے کئی جنگیں ہوئیں اور سلیویوں کا اہم شہر انتالیا سلجوک سلطنت کا حصہ بن گیا منگولوں کی بڑھتی ہوئی کامیابی اور سلطنت خوارزم کے خاتمے کے بعد یہ خطرہ محسوس ہوا کہ اب منگولوں کا اگلا حدف آناتولیا ہے اس لئے سلطان نے سن بارہ سو چھبیس عیسوی میں ایوبی سلطنت کے ساتھ اپنے تعلقات بہتر کرنا شروع کیے انہی دنوں سلطان سے سب سے بڑی گلتی یہ ہوئی عیسن بارہ سو تیس عیسوی میں سلجوک سلطنت اور حرزم شاہ کے درمیان احلت میں جنگ ہوئی اسے تاریخ میں جنگ یاسی کہا جاتا ہے اور سلجوک فوج نے ارزرم پر قبضہ کر لیا اس جنگ سے نقصان یہ ہوا کہ مسلمانوں کے آپس میں لڑنے کی وجہ سے منگولوں کو آناتولیا پر حملہ کرنے کا موقع مل گیا اور منگولوں نے نویان کی قیادت میں سیواز شہر پر حملہ کر کے اسے جلا دالا اسی عرصے میں سلطان کی فوج کی کچھ جنگیں جارجیا سے بھی ہوئی اور ایوبیوں سے پھر سے تعلقات خراب ہوئے اور کچھ جنگیں ایوبیوں سے بھی ہوئی سلطان علاؤدین کے زمانے میں سلطنت عثمانیہ کے بانی عثمان کے والد ارتغل غازی نے بازنتین کے بہت سے مارکیں سر کی اور بے شمار قلوں پر سلجوکی پرچم لہرائیا جس سے سلجوکی بڑی حد تک سلیبیوں اور بازنتینی لشکر سے بچی رہے سلطان علاؤدین کے قبط سلجوک سلطنت روم کے آخری بہ اثر سلطان تھے آپ کے زمانے میں تعمیر کی گئی بہت سی عمارتیں آج بھی اناتولیا یعنی موجودہ ترکی میں نظر آتی ہیں جن میں سے علاؤدین مسجد جو کونیا میں واقع ہے سب سے اہم ہیں سلطان علاؤدین کے قبط کو اکتیس مئی سن بارہ سو سنتیس عیسوی میں ایک دعوت کے دوران زہر دیا گیا جو آپ کی موت کا سبب بنا کہا جاتا ہے کہ یہ زہر آپ کو آپ کے بیٹے غیاس الدین کے کسرف ثانی نے دیا تاکہ وہ سلجوک سلطنت کا سلطان بن سکے سلطان علاؤدین کے قبط کو کونیا میں علاؤدین مسجد کے اہاتے میں دفن کیا گیا سلطان علاؤدین